وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْثَمَرَانِ ہم ضرور ازمائیں گے دنیا کی زندگی میں تمہیں خوف کے ذریعے، بھوک کے ذریعے، جان اور مال میں نقص کے ذریعے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور بشارت ہوگی صبر کرنے والوں کے لیے تو یہ ساری تکلیفیں ان کو آپ مقفات عمل کہہ کے نہیں جان چھڑا سکتے یہ اللہ کی طرح سے ازمائش بھی ہو سکتی کسی کے اوپر اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے اور ان کی رشانی کہہ ہے جب کبھی انہیں کوئی مسئیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بھئی ہم بھی تو اللہ کی طرف سے آئے تھے ہمیں بھی لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے اگر کوئی تکلیف آئی ہے تو یہ بھی چلی جائے گی سب سے بڑی تکلیف کیا ہے موت وہ بھی تو ہم پہ آنی ہے نا تو اس سے پہلے اگر چھوٹی تکلیف آئی ہے تو اللہ کی طرف چلی جائے گی اس کانٹیکس میں ایک عدیث ہے صحیح مسلم میں بڑی زبردست امی سلمہ کہتی ہے کہ جب ابو سلمہ میرے خامن فوت ہوئے مجھے ان کی فوت کی کہ خبر ملی تو میں نے حضور سے ایک دعا سن کے یاد کر رکھی تھی کہ جو کوئی وہ دعا مانگ لے گا اللہ تعالیٰ اسے بہتر اسے نعم البدل دے دے گا اور وہ دعا آدھا پورشن تو یہی ہے صورت البکرہ کی آیت نمبر 156 اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اس کے بعد ہے اللہم مقجرنی یہ جھٹکے سے ملے گا اللہم مقجرنی حمزہ آگئے اللہم مقجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِنْهَا اے اللہ مجھے اس مصیبت میں عجر عطا فرما اور میرے لئے اس سے بہتر نعم البدل کر دے تو کہتی ہیں کہ نبیل اسلام نے فرمایا تھا جو یہ دعا مانگ لے گا نا تو اللہ تعالیٰ اس کی کمپنسیشن فرما دے گا اسے بہتر نعم البدل دے گا کہتے ہیں میں نے دعا تو کی پھر میں یہ سوچتی تھی کہ میرے خامن جیسا تو کسی کا خامن نہیں ہوگا ابو سلمہ جیسا خامن مجھے کیسے میں سکتے ہیں تو جب عدد پوری ہوئی تو نبیل اسلام نے پیغام کا نکا بھیج دی نکا کا پیغام بھیج دی ام المؤمنین مر گئی اور یہ ہماری وہ ماں ہے جو سب سے آخر میں فوت ہوئے ہیں سکسٹی فور ہجری میں واقعہ کربلا کے بھی تین سال بعد تو اس دعا کی بھی یہ دعا یاد رکھیں چھوٹی موٹی بھی کوئی بھی تکلیف کوئی بچوں کو موچتی ہے گھر میں کسی کو زخم لگتا ہے ٹھوکن لگ جاتی ہے مالی نقصان ہو جاتا ہے فورن یہ دعا اور میں نے الحمدللہ بیسیوں دفعہ یہ دعا آزمائی ہے وقتی طور پہ تفہیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار کوئی مسئلہ خراب ہو گیا لیکن اس کے بعد اسی شہر کے اندر خیر چھپی بھی ہوتی ہے وہ مل جاتی ہے اس آپ دعا کو یاد رکھیں اور صبح و شام جو چھوٹی موٹی کوئی خبریں بھی آپ کو ملتی رہتی ہیں اس کے اوپر آپ یہ دعا پڑھتے رہیں یہ آپ کے لئے ایک بہت بڑا وزیف ہے انشاءاللہ تعالی نیک لوگوں کو جو تکلیفیں آتی ہیں نا دنیا میں وہ ان کے درجات کو بلند کرنے کے لئے آتی ہیں اور یہ اللہ تعالی نے بڑی سختی کے ساتھ صورت الانقبوت کے اندر نا صحابہ اکرام کو اڈریس کر کے نا یہ فلسفہ کلیر کیا ہے آیت نمبر دو اور تین کے اندر کیا لوگ اس گمان میں ہیں کہ انہیں صرف اس بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے آئے اور ہم ان کی اضمائش نہیں کریں گے ہم نے ضرور اضمائی تھا ان سے پہلے لوگوں فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَادِبِينَ تو اللہ تعالی ضرور جانچ کر رہے گا کہ کون سچے ہیں اپنے دعوے کے اندر کس دعوے میں کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہیں اور کون صرف نعرہ بازی کر رہے ہیں اللہ تعالی ان کو ظاہر کر کے رہے ہیں جانچ کر رہے ہیں تو یہ اللہ تعالی نے اپنا اصول رکھا ہے یونیورسل ٹرط ہے اس کونٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے صحابہ اکرام نے جب کافروں کی تکلیفوں کا ذکر کیا نا حضور سے تو آپ نے فرمایا صبر کرو اللہ کی قسم تم سے اگلے لوگوں کو زمین میں گاڑا جاتا تھا سر کی مانگ پہ آرہ رکھا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ اسلام چھوڑ دو اور وہیں ان کے دو ٹکڑے کر دی جاتے تھے وہ اپنے دین پہ قائم رہتے تھے لوہی کی کنگیاں ان کے گوشتوں پہ پھیری جاتی تھی حتیٰ کہ ہڈی تک مہنچ جاتی تھی تب بھی وہ اپنے دین پر ثابت قدم رہے تو نبیل اسلام نے اپنے صحابہ کو اگلے لوگوں کی یہ تکلیف گنوائی اب وہ جو اتنی تکلیفیں کاٹتے رہے ہیں وہ کوئی مقفات عمل نہیں ان کے لیے ہوا ازمائش تو ہوئی ہے نا جی تو نیک اور برے لوگوں کے اعتبار سے دیفرنٹ ہے یہ ذن میں رکھئے گا بخاری اور مسلم کی متفق انہ لے حدیث ہے نبیل اسلام فرمایا مسلمان کو کوئی بھی تکلیف پہنچتی ہے دکھ درد بیماری کوئی اندیشہ اندیشہ کہتے ہیں ذہنی ٹینشن کو صرف کہ یہ نہ ہو جائے حتیٰ کہ اس کے پاؤں میں کانٹا بھی چپ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور مسلم شریف میں ڈیٹیل ہے کہ جب یہ صورت النساء کی آیت نمبر 123 نازل ہوئی نا کہ چھوٹے سے چھوٹے عمال کا بدلہ بھی ملے گا چھوٹی سے چھوٹی نیکی کا بھی تو صحابہ پرشان ہوگی ان کا یا رسول اللہ یہ تو سارے پکڑے جائیں گے اس طریقے سے کوئی بندہ پرفیکٹ ہو سکتا ہے تو حضور نے فرمایا پرشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے مسلمان کو جو دنیا میں تکلیفیں اور بیماریاں آتی ہیں وہ اس کی ان غلطیوں کا کفارہ بان جاتی ہیں حتیٰ کہ جامعہ ترمزی میں ابودعود میں ایک حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں انبیاء کو آتی ہیں تو کیا انبیاء پر مقافات عمل ہو رہا ہوتا ہے ناؤذر اللہ اس کے بعد ان پہ آتی ہیں جو ان کے بعد اللہ تعالیٰ کو سب لوگوں سے بڑھ کے محبوب ہوتے ہیں آپ نے صحابہ کا بھی نام نہیں لیا آپ فرمایا جو بھی وہ اس زمانے میں بھی ہو سکتے ہیں آج کے زمانے میں بھی کیونکہ بعض اصحاب تو ایسے ہیں جنہوں نے کفر کی زندگی میں بھی موج کیا وہ تکلیفوں سے گزرے ہی نہیں اچھا اور پھر فرمایا اس کے بعد وہ لوگ ہیں جو اس کے بعد اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہوتے ہیں حتیٰ کہ انسان پہ تکلیفیں آتی رہتی ہیں اور اس کی موت کا وقت آ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اسے پاک وصاف کر کے دنیا سے اٹھا لیتا ہے یہ جو لوگ کہتے ہیں یار وہ موت کے وقت فلانے کے ساتھ احمد عیدہ صاحب نو سال تک قومے میں رہے ہیں اتنی اسلام کی انہوں نے خدمت کی ہزاروں عیسائیوں کو مسلمان کیا لاکھوں مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سبب اللہ نے ان کو بنایا لیکن وہ نو سال تک قومے کی حالت میں رہے ہیں نینٹین نائٹی سکس سے لے کے ٹو تھاؤزن فائیو تک تو کوئی کچھ کہتا تھا جی یہ وہ عیسائی بھی انہوں کو کہتا تھے دیکھو جی اس کو بدواء لگئی اور یہ وہ گستاخ ہے یہ وہ ہے تو یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے اس طریقے سے جنہ جمشیہ صاحب جب شہید ہوئے تو آپ دیکھ لیں ان کے مخالفین نے ان کے بارے میں کیا بات کی اور سر صحابہ اکرام کو تو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز کے اندر تیل کے کڑاؤں میں روست کیا گیا ہے تو آپ کیا کہیں گے نعوذ بللہ ان کے ساتھ یہ کچھ ہو گیا ابو عبیدہ ابن جرہ مواز ابن جبل لادرے ترین صاحب ہیں تاؤن کے مرض میں شہید ہوئے ہیں اور تاؤن میں اتنے بڑے بڑے تھوڑے جسم کے اوپر نکلتے ہیں آپ تو سمجھتے ہیں کہ صحابہ اکرام جو ہے وہ بڑے سکون سے بیٹھتے ہوں گے اور پھر کلمہ پڑھتے ہوں گے ساتھ ہی ایسے روح پرواز کر جاتی ہوگی حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مسلح ہوا ہے سید شہدائیں حضرت حسین علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کربلا میں ہوا ہے تو نیک بندوں اور عام بندوں کے اعتبار سے اس کا حکم ڈیفرنٹ ہے نیک بندوں کے درجات بلاند ہوتے ہیں حسین ابن علی سے اتنی بڑی قربانی اللہ نے لی کہ قیامت والے دن ان کو جنتی نوجوانوں کا جو سردار ہونے اس کو جسٹیفائی کیا جائے کہ آو جی حسین جیسی ہے کسی قربانی بڑھا دینے ہیں سردار آج آپ لے کے آو کوئی کھڑا ہو سکتا ہے ابھی تک بندرہ در حال میں تو نہیں کوئی دعویٰ کرے گا کھڑا ہونے گا تو اللہ تعالیٰ نیکیوں کو جسٹیفائی بھی کرواتا ہے وہ مقفات عمل نہیں ہو رہا ہوتا نیک لوگوں کے لیے ڈیفرنٹ ہے ان کے درجات بلاند ہوتے ہیں اور باقی عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے بھی آپ نے کہیں گے کہ ان پر عذاب ہے یا اللہ کی طرف پلٹنے کا ذریعہ ہے یا ان کے گناہوں کا کفارہ ہے یہ آپ نے کسی پر نہیں کہنا اس کے اوپر لانت پڑ گئی اس کے اوپر یہ ہو گیا اس کے اوپر یہ ہو گیا یہ آپ کو کسی نے رائٹ نہیں دیا یہ بہت بڑا ظلم ہے ایک طرح کے معاملات ہوئے ہوتے ہیں دونوں کے ساتھ اب آپ دیکھ لیں سنیوں میں سے کوئی جیل میں جاتا ہے تو شیعہ کہتے ہیں دیکھا جی مقفات عمل ہے شیعہ میں سے کوئی جاتا ہے سنی کہتے ہیں مقفات عمل ہے تو یہ آپ جو مرضی اور اپنے کے لیے کہتے ہیں ازمائش ہے تو یہ آج کی ڈیٹ میں آپ نے سب کے لیے ازمائش ہی کہنا ہے ورنہ یہ مسئلہ بلکل خراب ہو جائے گا اللہ ہی اللہ جی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع لانا چاہیے اس حوالے سے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اب آپ کو تھوڑے وظیفے بھی بتا دوں نا ظاہرہ ازمائشیں تو آر بندے پہ آتی ہیں اللہ کی طرف رجوع بھی لانا چاہیے ان ازمائشوں سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انس ابن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی اکثر دعا یہی ہوا کرتی تھی اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنت وقینا عذاب النار آمین یہ بخاری مسلم میں بھی ہے سورة البکرہ کی آیت نمبر ٹو زیرو ون ہے اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما اور آخرت کی سب سے بڑی بھلائی بھی ساتھ مانگ لی واقینا عذاب النار آگ کے عذاب سے ہمیں بچا لیں آمین یہ اکثر آپ کی دعا ہوتی تھی اس کونٹیکٹ میں ایک حدیث ہے بڑی انٹرسٹنگ صحیح مسلم میں ایک صحابی بیمار ہوئے حتیٰ کہ بلکل ہڈیوں کا پنجر مانگے اور صحابہ کہتے ہیں چڑیا کی طرح ان کی جان ہوگی نبی علیہ السلام ان کی عیادت کے لیے گئے آپ نے جب دیکھا آپ اور میں اور تو اللہ سے کیا مانگتا ہے چنگا پلدہ ٹڑتا پھرتا بندہ اڑا منجیدے پہ گیا اور بلکل ڈانچا پنجر مانگے اڈیوں کا اس نے کہا یا رسول اللہ میں اللہ تعالی سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ جو تُو نے مجھے آخرت میں عذاب دینا ہے دنیا میں ہی دیتے آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے تو مجھے دنیا میں ہی وہ عذاب دیتے نبی علیہ السلام میں سبحان اللہ کیا تم دنیا میں بھی اللہ کی تکلیف برداشت کر سکتے ہو اے تجھے تو چاہیے تھا تو کہتا ہے اللہم ربنا آتینا فی دنیا حسنا وفی الاخرہ تی حسنت وقینا عذابنا یعنی آپ اللہ تعالی کو ماظر اللہ کو فنیٹک سمجھتے ہیں کہ آپ کہیں گے جو اس نے ذات تو ضرور دینا ہے تو مجھے ادھر دے دے اے یار اللہ سے اچھا ہی گمان رکھو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے بارے میں گمان رکھیں بشرتے کے کرتود بھی ٹھیک کریں تو سر ہم تو یہ کہتے ہیں یا اللہ ہم نہ تیری ازمائش کے قابل ہیں نہ تیرے عذاب کے قابل ہیں ہمیں بلا حساب و کتاب ہی جنت میں داخل فرما دیں آمین تو میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں اچھا گمان رکھیں انشاءاللہ تعالی انڈ ریزلٹ بھی اچھا ہوگا آپ اللہ سے گمان اچھا رکھیں یہ گمان بہت اہم چیز ہے اور یہ آپ کا جو کانفیڈنس ہے نا اللہ کے اندر کہ انشاءاللہ اللہ میرے ساتھ خیر کا معاملہ ہی کرے گا اچھا کئی لوگوں کہتے ہیں منوت اللہ نے دیرنہی زاب ہیں استغفاللہ آپ چاہے اچھے عمال کرتے ہیں برے عمال تب بھی آپ نے یہ اپنے بارے میں یہ بات نہیں کرنی یہ تو اور کسی کے بارے میں تو آپ نے سوچنا بھی نہیں سر وہ تو کانی ختم وہ تو صحیح مسلم میں حدیث ہے نا ایک شخص نے قسم اٹھا کے کہہ دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا وہ بڑا گنگار شخص تھا اللہ کی بارے گاہ میں پہنچے اللہ نے فرمایا تُو نے میرے بھی آپ پہ کیسے قسم کھا دی جا میں نے اس کو معاف کیا تُو یہ دوزل میں پھینگا لا يسأل عمّا يفعل بہم يسألون سورة الانبیاء کے آیت ہے اللہ کو کوئی نہیں پوٹ سکتا اس نے یہ کیوں کیا وہ سب کو پوٹ سکتا ہے کہ انہوں نے یہ کیوں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی بارے میں ناشکری پھلانا سورة از عمر میں ہے لا تقنطو مرحمت اللہ اللہ تعالیٰ کی بارے میں مایوسی عوام کے اندر پھلانا لیکن اس کا دوسرا پہلو بھی غلط ہے کہ آپ رحمت کی آیتیں پڑھ کے تو لوگوں کے کام چوکے رہو وہ بھی دوسری ایکسٹریم ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے رحمت سے دھوکہ بھی نہیں کھانا ہاں عمال پورے کرنے اور پھر اللہ سے امید بھی رکھنے جو سیدنا ابو بکر نے عزد عمر کو وسیعت کرتے ہوئے کیا کہا تھا کہ اے عمر جب تو جنتیوں کی طرف دیکھے نا تو دعا کرنا کہ میں بھی ان میں شامل ہو جاؤں اور جب بھی تو جہنمیوں کا ذکر لائے تو اللہ صلی اللہ سے پناہ مانگنا کہ کہیں میں ان میں شامل نہ ہوں انہوں تنی آگے سے کہا کہ میں عشرہ وہ بجھر ہوں یہ معاملہ بہت سینسٹریف ہے جن کو اللہ کا تعریف ہے نا تو وہ ان کی زندگی بیٹے ڈڑڑر کے گزرتی ہے تو یہ حدیث میں نے اس لیے بتا دی ایک اور ذریعہ ہے ان عزمائشوں سے نکلنے کا صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ اس کی عمر دراز کر دے اور اس کے رزق میں کشادگی دے دے رزق میں دنیا کی ہر نعمت شامل ہے ہم تو دولت ہی سمجھتے ہیں نا اچھی صحت بھی رزق ہے اچھی اولاد بھی رزق ہے اچھی صحت بھی رزق ہے مال کی فراوانی بشرتے کے وہ فطرے میں نے ڈال دے وہ بھی رزق ہے ہر چیز دنیا میں جتنی بھی اہمیت ہے کی چیزیں جو ہم سمجھتے ہیں تو بخاری اور مسلم دونوں میں الفاظ ہیں جس کی یہ خواہش ہے اس کی عمر دراز ہو جائے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو تو اپنے رشتداروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے یہ ہے جناب وہ کام کرنے کا اس نے سلوک خالی ان کو تسلیع نہیں دینا زیرہ قرآن اور حدیث میں جب رشتداروں سے سلوک رحمی کا ذکر آتا ہے تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ قطع تعلقی نہیں کرنی دوسرا ان کی فینننشل سپورٹ کرنی ہے اس لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ حق دار زکاة کے صدقات کے آپ کے بہن بھائی ہیں سب سے قریبی رشتہ ہوا ہے اس کے بعد کوئی اور حق داری باقی اس پہ تو عمد کا عجمہ ہے کہ جو صدقات اللہ کی راہ میں آپ کرتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ تکلیف ٹالتا ہے منت سے نہیں ٹلتی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت سے کنجوس کا مال ہی نکلتا ہے تکلیف نہیں ٹلتی لوجیکل ہے منت تو یہ ہے کہ یا اللہ پہلے یہ کرتے میں کرانگا اور صدقے میں کیا یا اللہ میں نے تیری طرف سے تیری راہ میں یہ صدقہ کیا اور میں اس نیک عمل کا وسیلہ تجھے پیش کرتا ہوں میرا مسئلہ حال کرتے ہیں جو بخاری مسلم میں حدیث ہے تین لوگ غار میں پھنس گئے تھے انہوں نے اپنے پرانے عمل کا واسطہ پیش کیا تھا یہ نہیں دکا گیا اللہ ایک بر کٹ دیتے سی ہے کر آگے پھر کونی سی نکلنا ہوں نے انہوں نے اپنے پرانے کیے عمل کا وسیلہ اللہ کے حضور پیش کیا جو قرآن میں بھی ہے وَسْتَعِنُ بِسْسَبْرِ وَسْسَلَامُ صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد چاہو جس سے وہ کہتے ہیں جو اس سے غیر اللہ کی مدد ثابت ہوتی ہے تو کوئی کہتا ہے المدد یا صبر المدد یا نماز وہ اس کا مطلب ہے صبر اور نماز سے اللہ کی مدد کیونکہ آگے آتا ہے بے شک اللہ طرح صبر کرنے والوں کے ساتھ تو نیک عمال کا وسیلہ آپ اللہ کے حضور پیش کریں تو صدقہ اور خیرات کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی بھی تکلیف کو بلاؤں کو ٹال دیتا ہے تو یہ میں نے آپ کو ایک دعائیں اذکار اور پھر عمال بھی بتا دیئے آخر میں دو دعائیں میں وہ جو بیان کی تھی ان کو ریپیٹ کر دیتا ہوں ایک پریونٹیو دعا ہے یہ دو علاج ہوتے ہیں نا پریونٹیو اور کیوریٹیو پریونٹیو علاج یہ ہوتا ہے کہ بیماری انہیں سے پہلے عراج کیا جائے جیسے ویکسین ہے آج کل وہ کہہ رہا ہے نا یہ کرونا کی ویکسین بن گئی ہے کہ وہ لگوال ہیں تو تقلیف ہوئی نا ایک ہوتا ہے کیوریٹیو علاج کے بیماری ہو گئی ہے تو اب علاج کیسے کر دیتا ہے تو پریونٹیو علاج جو دعائیں ہیں نا وہ ہے ہر نماز کے تشہود میں اسے مانگیں بلکہ سجدے میں مانگیں صحیح مسلمی حدیث ہے کہ سجدے میں تم اپنے رب کے سب زیادہ قریب ہوتے ہیں وہ خوب دعائیں مانگا کرو سجدے میں بھی آپ یہ دعائیں مانگ سکتے ہیں تشہود میں تو مانگیں ہی مانگیں وہ بخاری مسلمی حدیث ہے دروشیف کے بعد جو چاہو اپنے رب سے مانگو وہ تو قبولیت کی ایک جگہ ہے اس کے علاج یہ ہو گئی پریونٹیو علاج بیماریوں سے پریشانیوں سے یہ ساری کے ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سنت اذکار ہیں لیکن یہ یاد رکھئے کہ یہ ناگہانی آفات کے لیے ہیں یہ نہیں ہے کہ وہ بسم اللہ پڑھ کے ساکٹ میں حولی دے دیں یا بسم اللہ اللہ پڑھ کے تو قوبرے سے کھیلنا شروع کر دیں نہیں وہ پھر آپ اپنے اوپر تقدیر خود غالب کروا رہے ہیں پھر یہ اذکار نہیں اثر کریں گے یہ ناگہانی آفات کے لیے جب کوئی شخص اپنے اوپر خود تقدیر غالب کر لیتا ہے پھر وضائف ہو جاتے ہیں سائیڈ کے اوپر یہ ذن میں رکھئے گا پھر بھی جو تکلیفیں آنی ہیں وہ تو آنی ہیں اللہ کی طرف سے ازمائش والی وہ تو ہمیں یہی ایٹیشیوڈ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جول آئیں اور وہی ہے کیوریٹیو علاج کہ جب کسی پر تکلیف آ جائے تو اب کیا کرنا ہے اس نے اس نے کہنا ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم مقجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِ خَيْرًا مِّنْهَا یہ مقفات عمل کا سارا ٹاپک اس کا اینڈ میں کروں گا سورہ الحدید کی ان دو آیات کے اوپر جس کے بعد سبر آ جائے گا سبھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف کا سلسلہ دنیا میں جو رکھا ہوا ہے اس پہ سبر کے لیے کیا ترغیب دلائی ہے آیت نمبر ٹونٹی ٹو اور ٹری مَا عَصَابَ مِن مُصِيبَتٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ کوئی مصیبت بھی ایسی نہیں کہ زمین میں آئے زمین میں کیا مصیبت آتی ہے زلزلہ وبائی امراض سلاب طوفان وَلَا فِي أَنفُسِكُمْ اور نہ کوئی ایسی مصیبت کہ تمہاری جان میں آئے جان میں ہر طرح کی بیماری کسی کو بلڈ کینسر ہو گیا کسی کے گردے فیل ہو گیا کسی کو ہیپیٹائٹس ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ترماتا ہے اِلَّا فِي كِتَابٍ مِن قَبْلِ أَنَّبْرَآحَا یہ ہم نے لوئے محفوظ میں پہلے ہی لکھا ہوا ہے اس سے پہلے کہ ہم یہ تکلیف بیچیں کامی ختم ہوگا اللہ کہتا ہے ہم نے تو یہ تیہ کیا یہ دیسٹ نہیں ہے تمہاری تقدیر ہے اِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِير یاد رکھنا ہے یہ اللہ کے لئے بڑا احسان ہے بہت آسان ہے کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کتنا ہوگئے پہلے ہی اللہ کو پتا ہے اللہ کے علم کے لئے احسان ہے سورة الانام میں تو یہاں تک آیا ہے کہ خوشکیوں میں یا سمندروں کے اندر کسی درخت کا اگر پتہ بھی گرتا ہے تو اللہ کو پہلے سے ہی لکھا ہے اور زمین کے گرائیوں میں کوئی دانا بھی پوڑتا ہے نا اب ظاہر ہے ہمارا ذہن تو اس ڈیٹے کو سمجھ نہیں سکتا بلکہ آج ہم نے لیپ ٹاپس میں ہارڈس میں وہ ڈیٹا سٹور کر لیا ہے جو آٹھ سے سو سال پہلے کا انسان اس کو ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگا کہ یہ ٹچ سکرین موبائل کیا کر سکتا ہے ادھری دور بات کر سکتے ہیں وہ تو اس کو بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہوگے لیکن ہو گیا ہے نا یہ انسان کو اللہ نے ترقی کر رہی ہے تو اللہ کا علم تو بہت کامل ہے لکی لا تأسو علا ما فاتکم یہ ہم نے اس لئے کیا یعنی ہم نے تقدیر میں پہلے یہ چیزیں لکھی تھی تاکہ تم مت افسوس کرو اس چیز پر جو تم سے چھین لی جائے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ اور اس پہ شیخی مت بگاڑنا جو اللہ نے تمہیں دیئے اللہ کسی سے لے کے عزماتا ہے تو کسی کو دے کے بھی عزماتا ہے پسند نہیں کرتا ہر شیخی بگاڑنے والے جو بات بات کے اوپر شیخی بگاڑتا ہے کسی کے پاس اگر کوئی اللہ کی طرف سے نعمتیں ہیں تو وہ اللہ کا شکر ادا کریں اور اگر کسی کے اوپر عزمائش کا وقت ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لائیں اس لئے تو نبیل اسلام نے فقر کی زندگی گزاری یہ نصر باقی نیک بندوں کے لئے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے عزمائش آنا بورے لوگ بھی اس اعتبار سے کہ میرے عمال کی شامت ہے میرے گناہ معاف ہو جائیں گے اور میں اپنی اصلاح بھی کر لیں کسی کے بارے میں کوئی ورڈک نہ دیں اپنے اوپر ضرور لائیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہم اجرنا من النار اللہم انی عوض بکا من عذاب جہنم ربنا اننا آمنا فغفل لنا ذنوبنا وقینا عذاب النار اللہم انی عوض بکا من عذاب جہنم ربنا صرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسن وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہ و اجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ آمین ثمام